لیو ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں کنسٹویشن آف یو ایس کو ایکسپلین کروں گا اس کے جو فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے یہ کہ جب یو ایس آزاد ہوا بار آف انڈیپینڈنس کی بعد جب انہوں نے اپنا چارٹر آف انڈیپینڈنس لائیا اور جب وہ آزاد ہوئے تو سٹارٹ میں وہ ایک کنفیڈریشن تھے وہ جو تھرٹین سٹیٹس تھیں ان کی ایک کنفیڈریشن تھی کنفیڈریشن کا کنسٹ میں ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو یہی تھا کہ ان کا سنٹر ویک تھا اور سٹیٹس کے پاس ساری پاورز تھی لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ اتنا پریکٹیکل نہیں تھا ان کے لیے پرابلمز آرائز ہو رہے تھے تو وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں نیا سسٹم لانے کی ضرورت ہے تو وہاں پر یہ تھا کہ سٹیٹس اپنی رائٹس جو ہیں وہ سرنڈر کرنے کے لیے وہ ریلیکٹنٹ تھیں وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے رائٹس کو سنٹر کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں پر ایک ایک ڈسپیوٹ تھا پاورز کی ڈیویین کی یا پاورز کی ڈیلیگیشن کے حوالے سے تو پھر ایک کمپرومائز ہوا کہ نہ تو سٹیٹس کو ساری پاورز دی گئی اور نہ ہی سنٹر کو ساری پاورز دی گئی تو ایک فیڈریشن کا کنسپ لائے گیا اور فیڈریل فارم آف سسٹم اڈاپٹ کیا گیا فیڈریل فارم آف سسٹم کیا ہے وہ میں اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹلی اس کی فیچرز کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلا جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریٹن کونسٹیوشن ہے اور اگر ہم اگزیسٹنگ ورڈ کے کونسٹیوشن کو دیکھیں تو یہ ایک ریٹن کونسٹیوشن ہمیں ملتا ہے جو کہ آج تک پریکٹیکل ہے تو یہ اس کی ریٹن یہ ہو گیا ریٹن کونسٹیوشن سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ایک ریجڈ کونسٹیوشن ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ یہاں پر پھر فیڈریل فارم آف سسٹم کو لائے گیا فیڈریشن لائے گئی فیڈریشن بنائے گئی تو فیڈریشن کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر رائٹس جو ہیں وہ انشور کیے جائیں کہ جو ڈیوین آف رائٹس ہے وہ ایزیلی پھر سٹیٹس سے یا پرومنسے سے واپس نہ لی جا سکتی ہوں تو یہاں پر پھر ریجڈ کونسٹیوشن یہ اس کو بنایا گیا تاکہ جو رائٹس سٹیٹس کے ہیں وہ پھر سنٹر ایزیلی ان سے واپس نہ لے سکے پھر ایک ڈیفیکل پروسس آف امنٹمنٹ یہاں پر ایکسپلین کیا گیا کہ جو نارملی یا پریکٹیکل طریقہ ہے وہ یہ یہ کہ اب جو اگر ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر ٹو تھرڈ میجورٹی ہے ہاؤس آف سینٹ کے اندر ٹو تھرڈ میجورٹی ہے مطلب دونوں ہاؤس میں اگر ٹو تھرڈ میجورٹی ہے بھی اس کے بعد بھی اگر تھری بائی فور سٹیٹس اگر اس کو ریٹیفائی نہیں کریں گی امنٹمنٹ کو تو وہ امنٹمنٹ پاس نہیں ہو سکتی اور اگر ہم دیکھیں تو اتنے لمبے عرصے میں یو ایس کے اندر صرف ٹوئنٹی سیون امنٹمنٹ ہوئی ہیں تو مطلب ایک ٹیفیکل پروسس ہے جس تو انشور فیڈل فارم آف کورورمنٹ تو مطلب یہ ایک ریجٹ کونسٹیوشن بھی ہے اب جو اس کا نیکسٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریزیڈنٹ یہاں پر پریزیڈنچل فارم آف کورورمنٹ ہے اگزیکٹیو پاور جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ میں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں باقی جو ڈیٹیلز ہیں پریزیڈنچل فارم آف کورورمنٹ کی وہ میں آرڈی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہو گیا اس کے کہ یہ پریزیڈنچل فارم آف کورورمنٹ ہے پھر یہاں پر ایک امپورٹنٹ کونسپٹ ہے اور وہ ہے سیپریشن آف پاور کا جب یہ کونسٹیوشن بنایا جا رہا تھا تو پھر وہاں پر ایک جو فلوسفر ہیں مونٹیسکو ان کے آئیڈیا ان کا جو کونسپٹ ہے ہم کی جو فلوسفی ہے سیپریشن آف پاور کی اس کو یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا کہ جو تین انسٹیٹیوٹس ہیں لیجسلیچر اگزیکٹیو اور جوڈیشری ان کی پاورز کو ڈیمارکیٹ آرڈی کرنا چاہیے کونسٹیوشن ان کی پاورز کو ڈیفائن کر دے اور تاکہ وہ پھر ایک دوسری کی پاورز کے اندر ٹرانسکلیس نہ کریں اور جو ہے ان کا اپنا اپنا کام ہو تو یہ سیپریشن آف پاور کا امپورٹنٹ کانسپٹ وہاں پر اڈاپٹ کیا گیا تاکہ انشور کیا جا سکے کہ لوگ ادارے اپنے ڈومین کے اندر آ رہے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے کے ڈومین کے اندر انٹر نہ ہو اس کو ٹرانسکلیس نہ کریں سیپریشن آف پاور کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ کانسپٹ ہے چیک انڈ بیلنسز کا اگرچہ وہاں پر سیپریشن آف پاور کا کانسپٹ ہے لیکن اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ کوئی انسٹیٹوشن جو ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی پاورز کے ایکسس میں نہ جائے ان کو اپنی اس کو ابیوز نہ کرے پاورز کو اس لیے پھر اداروں کے اندر چیک انڈ بیلنسز کا سسٹم کیا گیا تاکہ ایک انسٹیٹوشن جو ہے وہ دوسرے انسٹیٹوشن کیوں پر چیک انڈ بیلنسز رکھے اس کی اگزمپلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جیسا کہ لیجسلیچر کا کام ہے کہ وہ لاوز ان ایکٹ کرتے ہیں لاوز بناتے ہیں تو جب ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ سے کوئی لاو پاس ہوتا ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا سائن ہونے کے لیے اور پریزیڈنٹ کے پاس وہاں پر پھر ویٹو کا رائٹ ہے جو کہ چیک ہے لیجسلیچر کے اوپر تو یہ ایک چیک انڈ بیلنس ہو گیا لیجسلیچر کے پر وہ الادہ بات ہے کہ وہی ویٹو جس لاو کو کرتا ہے اگر وہ لاو دوبارہ سے تو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ پاس ہوگا تو ویٹو کے بھی اوور رائٹ کر سکتا ہے لیکن یہ کونسپٹ ہے کہ وہاں پر ویٹو کا رائٹ جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے اب جو نیکس چیک انڈ بیلنس ہے وہ ہم پریزیڈنٹ کے پر دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس جو اپارٹمنٹ کی پاورز ہیں وہ بھی وہ سینٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ یوز کرے گا تو سینٹ اس کے پر ایک چیک انڈ بیلنس رکھ رہی ہوتی ہے پھر جو ہے کونگرس ہے کونگرس کے پاس ایمپیشمنٹ کی پاور ہے تو وہ مطلب ایک چیک انڈ بیلنس ان کے پاس ایمپیشمنٹ کی پاور والا ہو گیا پھر اگر ہم دیکھیں جوڈیشری کو تو جوڈیشری چیک انڈ بیلنس رکھ رہی ہوتی ہے لیجسلیچر کے پر کوئی لاؤ اگر انکنسسٹنٹ ہوگا کونسٹیشن سے تو وہ جوڈیشری اس کو نل انڈ بائیڈ کنسیڈر کر سکتی ہے تو یہ مطلب ایک چیک انڈ بیلنس کے سسٹم وہاں پر اگزیسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بائیکیمرل لیجسلیچر ہے بائیکیمرل مطلب لیجسلیچر کی دو ہاؤسز ہیں ایک اپر ہاؤس اور ایک لور ہاؤس لور ہاؤس Tech اور اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے ہاؤس sketch کا ٹینور جو ہے وہ ٹو یئرز ہیں اور جو ہاؤس ف جو سینٹ ہے اس کا ٹینور سکس زیادہ ہوتی ہے تو سٹیبل ہوتا ہے cuz2 سال کا Freem nad milhi دورانیاں کام ہوتا ہے اور 6 سال کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک سٹیبیلٹی میں بعلی اگر اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے سب سے strongest اپر ہاؤس سینٹ اگر ہم دیکھیں تو یو ایس کا ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی پاورز سینٹ کے پاس بدھولڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ مطلب ایک ایمپورٹنٹ فیچرز تھے اس کے ہاؤس آف سوری یو ایس کے کونسٹویشن کے اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہے وہ ہے فنڈیمنٹل رائٹس کا جو بل اف رائٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب یو ایس کا کونسٹویشن بنایا گیا تو وہاں پر بناتے وقت فنڈیمنٹل رائٹس اس کے اندر انکورپریٹ نہیں کی گئے لیکن جو ٹین ایمینڈمنٹس ہوئی تھیں ان ایمینڈمنٹس کے تھوہ اس کے اندر یو ایس کے کونسٹویشن کے اندر ڈالی گئیں تو اب ہمیں فنڈیمنٹل رائٹس کا بھی وہاں پر کونسپٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک سیکولر کونسٹویشن ہے اس میں انٹرپیٹیشن جو ہے سیکولر انٹرپیٹیشن ہے کوئی مطلب ایک سٹیٹ ریلیجن انہوں نے کوئی اپنے لیے مختص نہیں کیا یو ایس نے تو مطلب ایک ہم اس کو سیکولر کونسٹویشن کنسیڈر کرتے ہیں اب ہم میں اس کے آرٹیکلز کا ایک بریف سا آورویو دے دیتا ہوں کہ سیون آرٹیکلز ہیں انتہائی بریف بلکل چھوٹا سا کونسٹویشن ہے اور اس میں جو آرٹیکل ون ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں لیجسٹیچر کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ دو ہاؤسز ہوں گے سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف تینیور کتنا ہوگا کوالیفیکشن کیا ہوں گی اور کیا کام کرے گا سینٹ کی پاورز وغیرہ ان کی پاورز اور کام وغیرہ کیا ہے وہ ڈسکس کیا ہوں ہیں جو آرٹیکل ٹو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے ایکزیکیٹیف کے ساتھ جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ کے بارے میں اس کے اندر ایکسپلیننگ کیا گیا ہے جو تھرڈ آرٹیکل ہے وہ جوڈسٹری کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہوگی پھر لوڑ کورٹس ہوں گی تو مطلب وہ تھرڈ آرٹیکل جوہے وہ ڈیل کر رہا ہے جوڈسٹری کے ساتھ جو آرٹیکل فور ہے وہ سٹیٹس کے ریلیشن کو دیکھ رہا ہے سٹیٹس کے ریلیشن کو دسکس کرتا ہے آرٹیکل فائیو جو ہے وہ دسکس کر رہا ہے کہ ایک ایمینڈمنٹ کا پروسیجر کیا ہوگا وہی جو میں بتا چکا ہوں کہ ایک ڈیفکلٹ پروسیس ہے وہ آرٹیکل فور کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے آرٹیکل فائز کے اندر آرٹیکل سکس کے اندر پھر جو ہے مصرینیس چیزیں ہیں جیسے اوت ٹیکنگ وغیرہ کے بالے میں باتیں کی گئی ہیں اور آرٹیکل سیون میں پھر ریٹیفکیشن وغیرہ کا پروسیس وغیرہ یا یہ ریٹیفکیشن کے حوالے سے اس میں بات ہے تو مطلب یہ تھے جی اس کے یو ایس کے کانسٹویشن کے امپورٹنٹ فیچرز جو میں نے آج دسکس کیے